اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ کیک تھاک ہوں گے تو آج کا جو vlog ہے اس میں میں آپ لوگ سے بڑی مزے مزے کی چیزیں شیئر کروں گی ایدی بھی شیئر کروں گی جو آپی کو بھیجی تھی اور ساتھ میں ابھی ہم لوگ بنا رہے تھے نہاری تو میں نے سوچا نہاری بھی آپ لوگ تھوڑی سی دکھا دیتی سب سے پہلے پیاز ہلکا سا براؤن کرنا بہت زیادہ کلر نہیں دینا اس کے بعد نلی کی جو بوٹیوں ہوتی ہیں مٹن کی ہم لوگ نے وہ لی تھی اور اس کے ساتھ ہم اس کو تھوڑا سا کلر دیں گے جیسے ہی مٹن جب اپنا کلر چینج کرے گا تو پھر ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ادرک ہم لوگوں نے کر کے رکھا ہوتا ہے سارا گرائنڈ اور ساتھ میں اس کے اندر فریش فریش ہم لوگوں نے لیسن بھی ڈال دیا اب ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے بہت زیادہ اچھے سے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی مسالہ مصولہ نظر نہیں آنا بھی تک کوئی سپائسز ایڈ نہیں کیے تو میں آپ لوگ کے ساتھ بہت سمپلیسٹ ریش شیئر کر رہی ہوں نیہاری بنانے کا جیسے کہ ہم لوگ خود بناتے ہیں آئیم نوٹ سینگ کہ دیئرٹس این آثنٹیک ون بس یہ وہ والا طریقہ ہے جیسے ہم لوگ بہت ایزی طریقے سے بناتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے بھی ایزی طریقے سے ٹرائے کرنا تو بنا لیں وہ جو سون ڈال کے اور دوسرا والا میں ہوتا ہے نا پروپر وہ ہم لوگ جو ہے نا وہ بناتے سمپل یعنی ہاری مسالہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی بنائی کر لیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو نمک مزید تھوڑا سا کم لگے تو وہ جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو اتنا زیادہ تو نمک میں اچھے کچھ بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر آپ لوگ فل پیکٹ یوز کر رہے ہو اور آٹا ہم لوگوں نے لے لیا آٹے کو اب ہم نے سارا یوز نہیں کرنا صرف ہم لوگ ایک کپ آٹے کو بھون لیتے ہیں تاکہ جتنا بھی یوز ہونا ہوگا تو ہو جائے گا اب ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کر دی اچھا اس کو پھر ہم نے پریشر کوک کرنا ہے اس کی بنائی ہوگیر اچھے سے کرنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے پریشر کوک اچھے سے گل جائے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سے تری نکال لیا نہیں ہوتی ہے کیونکہ تری ہم نے اپنی پلیٹس میں یا آپ نے سرف کرتے ہوئے ڈال نہیں ہوتی ورنہ جب اس کے اندر آٹا ایڈ ہوتا ہے تو ساری تری وچ میل مل جانتی تو کوئی بھی گھی نظر نہیں آتا تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر جو آٹا ڈالنا ہے وہ ہم نے بھول لیا اور اب اس آٹے کے اندر ہم لوگوں نے پانی ڈالنا ہے اور اس کا ایک مکسچر سا ریڈی کر لینا ہے اور بہت تھک بھی نہیں وہ مکسچر ہونا چاہیے اور بہت پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جی ہم نے اس کی گھٹلیاں بھی نہیں بنے دینی ہم اس کو ویسکر سے کریں گے تو یہ اچھے سے ویسک ہو جائے گا اور بغیر کسی گھٹلی کے یہ ہم دیکھ لیں کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر ضرورت ہوگی تو زیادہ پانی ایڈ کر لیں گے تو یہ میں فون سائیڈ پر رکھتی ہوں کیونکہ ورنہ ایک ہاتھ میں فون پکڑا ہونا تو کام نہیں صحیح سے ہوتا ہے تو یہ آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا ہر کسی کو اندازہ ہوتا ہے مٹن ان کا کتنی دیر میں گلنا ہے تو اگر دس پندرہ منٹ لگتے ہیں تو اتنی دیر میں گئے بلکہ جو نلی کا گوشت زیادہ جلدی گل جاتا ہے تو اتنی زیادہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ نے پہلے بھونا بھی ہوتا ہے تو اس لئے بوٹیاں جو ہے وہ ہڈیوں سے لگنی ہونی چاہیے تو یہاں پر جو نا یہ ہمارا دیکھ لیں ہم نے چیک کر لیا ہے بلکل سیرہ ہو گیا جسے بڑے کہتے ہیں میرے ابو کہتے ہوتے ہیں گل کے سیرہ ہو جائے تو پھر مٹن کھاندہ مزا آندہ ہے تو یہ جی ہم نے ایک بوٹی نکال کے چیک کر لی اور اب ہم اس کے اندر آٹا ایڈ کریں گے اور یہ ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہلائی جانا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا ہے اب ہم چلنی سے ساتھ ساتھ چاند بھی رہے ہیں تاکہ اس کی گھٹلیاں بھی نہ بنیں اور ساتھ ساتھ مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آٹا جو نا وہ بہت جلدی جب ہم کسی چیز میں ڈالتے ہیں تو اس کی گھٹلیاں بننے کے چانسز ہوتے ہیں تو بس یہ ہمیں لگا کہ اتنا صحیح جو نا اس کے اندر تھوڑا سا پانی اور ڈالنا چاہیے کیونکہ میں نے جیسے پہلے پتا ہے ہمیں تھوڑی پتلی پسند ہے تو نمک ڈالنے کی ضرورت ہی ہمیں پڑی تھی تو وہ ہم نے ایڈ کر دیا باکی اور کوئی سپائسز نہیں اس کے اندر ڈالیں یہ ہم نے سارے لوازمات کٹ لیاں اور پیاس جو ہے نا وہ ہم نے نہیں کٹا کیونکہ مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے لیکن ہاں اگر بھائی یہاں پہ ہوتا ہے نا اس کے لئے ہمیں پیاس کٹنا پڑنا تھا کیونکہ پیاس کٹ کے پیاس کو براؤن کر کے جب ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں نا گارڈشنگ کرتے ہوئے تو یہ بڑا ہی مزکہ لگتا ہے اور ٹیسٹ فول جو نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو خیر ہم لوگ کے تو اتنے نخرے نہیں ہوتے لڑکوں کے کافی نخرے ہوتے ہیں یہ بھی لوازمت ہونے چاہیے تو وہ بھی ہونے چاہیے تو اس لئے ہم نے خود ہی گھر گھر میں کھانا تھا تو پھر ہم نے پیاس کٹے تو اب میں کھانے لگی ہوں کھانا اور آپ لوگا میں دکھاتی ہوں کافی اچھی نیہاری بنی تھی اور آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ لوگ اتھینٹک میں بناتے ہو یا اس طرح سے جھڑ پڑ پالی بناتے ہو اور کیسی بنتی ہے تو اتنی زیادہ آپ لوگا بھی نظر آ رہا ہوں گا کہ ہم نے تھک نہیں کی کیونکہ ایسی والی جو نا وہ زیادہ مزکی لگتی ہے تو اب آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں یہ سارا میں نے نہیں کھانا تو آپ لوگ یہ نہیں سمجھ کہ باجی موٹو انہیں سارا کھان دی ہے میں ہوں موٹو لگر میں انہیں سارا کھاتی نہیں ہوں تو یہ میں سب کے لئے ڈال رہی ہوں بچے ہم سب ایک ہی پلیٹ میں کھالیں گے اور مامو پاپا کو میں دوسری پلیٹ بنا کر دے دوں گی اور یہاں پہ ہم اس کے اوپر لوازمات سارے پورے کرتے ہیں تو یہ سائیڈ پہ آپ کو تری نظر آ رہی ہوگی تو تری بھی ہم اس پلیٹ کے اوپر ڈالیں گے سب کچھ ڈالنے کے بعد تو اب ریڈی کرتے ہیں دوسری والی پلیٹ بہت دیر بعد میں نے آپ لوگ کو کوئی چیز کی پروپر ریسپی بتائی ہے یعنی جس طرح سے ہمارے گھر میں بنتی ہیں چیزیں تو آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ جو نا چیز میں نا کے دکھا دیتی ہیں تو آپ شیئر نہیں کرتے ہیں اس طرح ہمیں مزا نہیں آتا یہ لوگ جی آج آپ لوگ کو مزا آیا ہوگا اور ایسے بھی لڑکیوں کو کوکنگ میں کپڑوں میں سب چیزوں میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے تو آج آپ لوگ کو مزے کا ہی لگے گا تو جلدی سے پہلے لائک کر دیں پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور کمنٹس ضرور کیا کریں کیونکہ میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور کچھ لوگوں نے بہت پیارے پیارے کمنٹس کی ہوتے ہیں تو دیکھ کے دلکھوش ہو جاتا ہے جو تھوڑا اس سے نیگٹیو والے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں بغیر کچھ کہنے کبھی کبھی میں اگنور کر دیتی ہوں اوپر سے جانے دیتی ہوں کیونکہ اب جو ہے نا اب اس فیز میں ہوں میں کہ مجھے فرق نہیں اتنا زیادہ پڑتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اور کیا نہیں کہہ رہا میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہر کسی کو راضی نہیں کر سکتے نہ ہی کبھی بندے آپ سے راضی ہوتے ہیں تو بس آپ کو جب تک دل سے سیٹسفیکشن ہونا کہ آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہو اور آپ کے دل میں کیا ہے آپ اندر اپنا آپ خود جانتے ہو تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ستی خیرہ پھر آپ کو ٹینچن نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کمنٹس کر رہے ہیں تو میں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ٹیمٹ ہو گئی جب نشات کی سیل میں نے دیکھی نا کیونکہ باقی سب سیلز کو تو میں نے ایک نور کر دیا لیکن میں نے کہا یہ ان لوگوں نے صرف فائیو آرز کے لیے لگائی تھی پناہ نہیں پانچ یا چھ بجے لگائی تھی اور رات کو دس بے تک ان کی آف تھی اور فلات ٹوینٹی پرسنٹ آف تھا اور مزے کی بات یہ تھی کہ نیو سٹوک پہ بھی یہ ابھی ان کا سمس سٹاف نیو سٹوک آیا تھا تو میں نے جو ہے نا وہ جلدی سے پھر گرمیاں آنی رہے ہیں تو ہر جگہ پہ جو ہے نا گرمی کا سٹاف آتا جا رہا ہے تو میں نے جو ہے نا یہ والا آرڈر کر دیا ہے اور جس لف دی جب یہ مجھے ریسیو ہوا تو میں نے سوچا میں جلدی سے آپ لوگوں کو دکھاتی ہو میں نے اپنا جو انسٹاگرام کا گروپ بنایا ہوا ہے نا تو وہاں پہ میں نے شیئر کیا تھا جب میں نے اس کو آرڈر کیا تھا نا تو یہ سیم ٹو پیس نہیں ٹری پیس دریس ہے اور ٹراؤزر اور شرٹ بلکل سیم پرنٹ میں ہے اور تپٹہ بھی سیم کلر میں ہے اور یہ دونوں جو ہے نا وہ ٹری پیس میں مجھے ملے تھے آفٹر آف مجھے جو ہے نا یہ چودہ ہزار کے دونوں دریسز ملے تھے اور اس کا تپٹہ بہت پیارا تھا آپ لوگوں کو پہلے پتہ نشات کی جو لون ہے وہ اچھی بڑی ہوتی ہے اور پھر مجھے سٹیشٹ کپڑے آج کل اس لیے مطلب آج کل نہیں کافی دیر سے وہ پسند آتے کیونکہ مجھے جنجر نہیں رہتا یہ لیسز لا کے دو یہ کرو وہ کرو ڈیزائننگ سوچو اس کے بعد بھی اگر درزیہ آپ کی مرضی کا ناس اٹھ سی ہے تو وہ پھر وکری ٹینشن تو یہ بھی سیم جو ہے نا وہ ٹراؤزر اور شرٹ سیم پرنٹ کا تھا اور مجھے ان کے ٹراؤزر اس کے مزے کی بات یہ لگی کہ یہ فلاپر ٹائپ بنے ہوئے ہیں اور یہ شرٹ بلکل پلین تھی اس کے گلے کے پر کچھ بھی نہیں ہوا ہوا تو یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہے تو اب فل پرائس پر لگے ہوں گے یہ کیونکہ نیو سٹوک میں تھے اور آپ لوگوں نے آرڈر کرنا تو کر سکتے ہیں یہ میں نے نا ایک ٹوٹوریل میں یوز کی تھی جو خائی میں میں نے آؤٹلائن لگائی تھی نا لپس کے اوپر لپ لائنر لگایا تھا وہ یہ والا تھا گیپ رینی کا نمبر سیونٹین وہ میں نے آپ کو دکھا دی کیونکہ بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے اور پھر نیکس ڈے میں گئی تھی ڈینٹسٹ کے پاس اور آج تھی میری اپوائنٹمنٹ تو جناب یہ والے ڈیز جیسے میں نے پہلے بتایا بہت سادہ پینفل ہوتے ہیں تو آج جو ہے نا انہوں نے مجھے بینڈز بھی لگا دی تو اس کی وجہ سے اور جو ہے نا وہ مو کھولنا کھانا پینا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا لیکن کھاتے ہوئے آپ اس کو اتار سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ بہت تک کرتے ہیں مطلب کیونکہ آپ کی ہر چیز جو مکہ جاتی ہے ایک دم تو اس کے بعد پھر بھی بینڈز لگوانے کے بعد میں چین نہیں آیا تو میری ماما اور بہن جو ہے وہ گئے ہوئے تھے والرڈی شاپنگ پہ پھر میں نے اور بھابی نے ان کو وہاں جوائن کیا جا کے شاپنگ کرنے کے لئے جیسے میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا کیا ہم لوگوں نے اس لفعہ جو ہے نا وہ رمجان میں پاکستان میں نہیں ہونا تو ہم لوگ جو ہے نا وہ پہلے پھر آپ کو ایدی دینا چاہ رہے تو ماما نے بولا تمہیں جو پسند کرنا نا جا کے ایدی لے رہو اپنی تو میری جو دوسری بہنہ یوکے اس کی بھی ایدی بھیجنی تھی تو وہ بھی ہم نے لے لیا تو میں انشاءاللہ نیکس لگ میں آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور اید ہماری اس دفعہ کہاں ہوگی تو اس لئے جنبہ جلدی سے ہم نے پھر ان کی ایدیاں شیدیاں منائیں آپی کو تو ابھی بھی کوئی پسند نہیں آیا خیر آپ یہ نکھا گیا ہم نے ایدیاں پیک کر دی ہیں وہ میں ابھی آپ کو ولوگ میں آگے جا کے دکھاؤں گی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا رنگجا پہ ماما نے اس کو بولا کہ تمہیں کوئی بھی اگر اچھا لگ رہا ہے تو لے لو اچھا خیر اس کو تو رنگجا سے پسند نہیں آیا لیکن مجھے مجھے بھی نہیں آیا رنگجا سے میں نے پہلے ایک وائٹ کلائک شیٹ لیا تو وہ میں آپ لوگوں کو کسی دن دکھاؤں گی انشاءاللہ میں سوچتا ہوں جب میں اپنی اید کی آپ لوگوں کو چیزیں دکھاؤں گی تو اس کے اندر ہی میں دکھاؤں گی اور یہاں پہ ہم لگائے تھے یہاں شنایر پہ آئے تھے تو ان کے پاس اتنے منزلے کی ڈریسز تو اچھا ہے منزلے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس آف بھی جو میں نے ایک ڈریس دیکھا تو وہ بہت زیادہ پیارا تھا اور اس کے پروف تھا اور ان کے پاس لاسٹ جو اینا وہ آرٹیکل پڑھا ہوا تھا تو پھر میں نے وہ لے لیا تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ وہ کون سا والا تھا میرے خیال سے یہاں پر تو ابھی نہیں ہے وہ میں نے پیک کر آ لیا تھا کیونکہ وہ آخری پڑھا ہوا تھا اور پھر میری ماما کو یہ بلیک ان وائد بھی اچھا لگا تھا لیکن پھر میری بہن نے کہا نہیں مجھے نہیں لینا کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے شرٹس نہیں لینی کیونکہ ہپس سے پھنس جاتی ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ فٹنگ ان کی پروپرلی اچھی نہیں لگتی اس لئے بچار تھی کہ مجھے کچھ ریڈی ٹو ویئر میں مل جائے لیکن کوئی فروک ٹرک ٹائپ بنا ہوا ہو تو یہ والا ڈریس جو نا بھی میں نے آپ کو دکھایا یہ والا میں نے لیا تھا اور ایک والی شرٹ لی تھی اور وہ شرٹ بھی بہت زیادہ پیاری تھی پتہ نہیں مجھے یہ مسئلہ ہے کہ میں آنکہ شاپنگ نہیں دکھا پاتی ہوں تو جیسے میں نے بتایا نا کہ میں سیدھ آنے والی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ کے ساتھ اپنی ساری شاپنگ تبھی شیئر کر دوں گی اور اگر آپ لوگ کو پہلے دیکھنے ہیں تو پہلے بتا دو منوت دس دو ویسے یہ ہے کہ میں ویڈیو پہلے بنا لوں گی لیکن بعد میں میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی کیونکہ میں سارا سمان چکے یہ نال لے کے جا سکتے ہیں یہ مجھے یلو والا بڑا پیارا لگا تھا آپ لوگوں نے دیکھا پیچھے لیکن میری بہن نے وہ بھی نہیں لیا کیونکہ وہ شرٹ بنی ہوئی تھی تو یہاں میں بیٹھی تھی کیونکہ ابھی میری تھوڑے در پہلے ہی تو اپوائنمنٹ ہوئی تھی تو بہت شدید در تھی اور یہ میں جب اپنے ڈریسز آرڈر کیا تھے سٹیج جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تو میری ماما نے اس دن آف پہ ہی کچھ سٹیج ڈریسز آرڈر کروایا تھا نشاءال سے تو یہ والا پرینٹ بہت زدہ پیارا ہے بہت زیادہ مطلب سب پرینٹ بہت پسند آئے تھے میں نے ماما کو دکھایا ماما مجھے یہ اچھے لگے ہیں تو پھر ماما نے کہا کہ میرے بھی آرڈر کر دو اور آف بھی لگا ہوا تھا یہ بلیک ڈ وائٹ میں میں نے آپ کو آرٹیکل پہ دکھانے کی کوشش کی پرائس پہ دکھانے کی کوشش کیا تو یہ کوائٹ ریزنیبل پڑ گئے تھے ہاتھ ہزار میں تین ڈریسز آگے تھے یہ ماما کے نا تو یہ دیکھیں ایک ہی والا ہے آرٹیکل آپ لوگ نے دیکھ لیا اور ایک ہی والا تھا اس کا بھی کلر بہت مزے کا تھا میٹھا میٹھا اور اس کے ساتھ ٹراؤزر یہ نہیں تھا یہ شرٹ اور دپٹہ آیا تھا یہ ٹوپیس تھا ٹھیک ہے وہ بھی ٹوپیس تھے لیکن وہ شلوار اور شرٹ تھی اور یہ والا شرٹ اور دپٹہ اس کے ساتھ شلوار نہیں اور بڑی مس میں ایسی لگ رہی ہے یہ جنہوں نے پہننی ہوئی گئے تو اس لیے پھر ہم اس کے ساتھ سیم کلر کی بنائیں گے ایک یہ گل احمد کا ماما نے لیا پرائیسز دکھانے کا کوٹس دکھانے کا اور سب چیز دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو بے مقصد نہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو کچھ چاہیے تو آپ لوگ پرائیسز دیکھیں اس کے حساب سے اگر کچھ آرڈر کرنا ہے گھر بیٹھے تو وہ کر دیں میں نے بڑی دفعہ منچن کیا اور میری بہت سی بہنیں مجھ آگے کمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ ضرور منچن کیا کریں کیونکہ ہمیں پرائیسز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے تو جو بڑی اچھی چیز ہے اور اگر آپ نہیں بتاتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ڈریس دکھانے کا اور یہ کرسٹیچ کا آپ لوگ دیکھیں کتنا پیارا یہ ڈریس ہے یہ 3 پیس ڈریس ہے اور یہ سارے ساتھ ازار کا ہے تو کرسٹیچ کے اگر آپ لوگ میں سفہ بولوں گی کہ بہت پیارے تھندے تھندے سے کلر آئے ہوں اگر آپ لوگ ایت کے لیے لینا ہے انسٹیچ لے کے آپ لوگ تھوڑی سی لیسز وغیرہ لگوا کے سٹیچ کروا گے تو وہ بہت پیارے ڈریسز بن جائیں گے یہ بھی کرسٹیچ کا ڈریس ہے اور اس کے بعد پھر میں ابھی کر رہی ہوں یہ میں نے تین سار پہلے سے فائر سے کرتا لیا تھا لیکن میں صرف دو تین دفعہ پہنا ہے تو آج میں یہ آئرن کروں گی اس کے بعد جب میں شاور لوں گی تو میں نے سوچا کہ میں آویلی ہوگی تو میں اپنے پھر بھی دیہان دے دوں تھوڑا سا اگر آپ لوگ اس کو کوپی کرانا تو کرا لیں اس لیے میں آپ لوگ دکھا رہی ہوں باقی تو بلکل پلین سی شرٹ بنی ہوئی ہے اور میں نے لارڈ سائز میں آرڈر کی تھی کیونکہ میری بڑی گندی آتا ہے اگر میں آن لائن کوچھ آرڈر کرنا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ سائز سے بڑا مگواتی ہوں تاکہ اگر بڑا آج ہے تو وہ پہنا جاتا ہے چھوٹا آج ہے تو وہ نہیں پہنا جاتا تو ابھی میں دکھا رہی ہوں کہ آپ ہم نے کیا ایدی بھیجنی ہے تو یہ آئیشہ کی شرٹ ہے ریڈ والی اور اس کے پہارٹس بنے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ ہم نے جے ڈوٹ سے علی حسن کا ایک کرتہ اور شروار لی تھی اور ساتھ میں شرٹ بریک آؤٹ کی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی یہ فیض بھائی کا مطلب آپی کے جو ہسپنڈ ان کا یہ کرتہ اور ساتھ میں شروار ہے تو آپی بولا تھا کہ میرے بیٹے کا اور میرے ہسپنڈ بلو بلو بھیجنا اور عید کے لیے ماما نے آئیشہ کا یہ ولا ڈریس لیا جو ہم نے لیا ہے منی مائنر سے لیا ہے اور یہ بہت پیارا سا گرارا بنا ہوئے ساتھ میں چھوٹی سی شیئرٹ آ رہا تو پٹا بھی ہے اور یہ لائم لائٹ کا اب یہ میں آپ لوگ کو اس کی پرائیس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ مجھے یاد نہیں اور یہ سب پیک ہو چکا ہوا تھا تو میں سوچا کہ آپ لوگ سا شیئر کرتی ہوں اور پیکنگ کھولنا نہیں چاہ رہے تھے پھر بھی میں آپ کو آپی کے ڈریس دی اوپر سے پرائیس نظر آ رہی ہے تو یہ ہمیں 19,000 کا ڈریس ملا تھا کیونکہ تھری پیس تھا اور بہت پیارا لگ رہا اور اور کروس ٹیچ کا یہ پٹا میچ کیا تھا تو میں اس کو کنٹراسٹ میں بنا دیا لائٹ گرین ڈار گرین کا کمبو بنا دیا تو یہ کروس ٹیچ کا ٹپٹا ہمیں ملا تھا تقریبا 1500 کیونکہ یہ آف پہ تھا ٹپٹا سوٹ آف پہ نہیں تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد شلوار اس کی پلین ہے یہ اس کی پرائز تو میں آپ لوگ دکھا دی لیکن ایک بار پھر سے دکھا دی ہوں تا کہ آپ لوگ کو اچھے سے پتا چلتے ہیں اور یہ تو پٹا اور شرٹ اور گنزا کی ہے اور شلوار اس طرح سے پلین ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ ہیں پٹے سارے چار ہزار کا ٹوپیس آیا تھا اور سیم پرنٹ ہے اور یہ اس کی بھی سیم تقریب پرائز تھی یہ اس کے اوپر مینشن بھی یہ آیا تھا پانچ ہزار دو سو سمتھنگ کا تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ ہے چار ہزار دو سو کا تو ان کی تو لیسنگ بڑی پیاری ہوتی آگا نور کے ڈریس کی تو میں نے بھی اس طرح کا سیم ڈریس لیا تھا ایک اور ایک آپ کی لیا تھا تو اس کے بعد پھر آپ لوگ کو کیا دکھانے والی تھی میں اب ہم جا رہے ہیں نیچے اور یہ میں صبح آتی ہوں تو مجھے بھاگی بھاگی ملنے کے لیے آتی ہے جب میں اوپر سے اٹھ کے آتی ہوں تو آبی بھٹ آتی ہے اور بھاگی بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں یا ہم پر فادمہ بیٹی ہوئی ہے اور اس دفعہ ہم نے بچوں کی کٹنگ کرائی تو انہوں نے زیادہ بال بچوں کے شورٹ کر دی بہت زیادہ جتنے ہمیں چاہیے بھی نہیں تھے تو خیر ہم نے سوچا ہی تک تھوڑے صحیح ہو جائیں گے ابھی ہم بنا رہے ہیں میرا بہت لئے پاس تکھانے کا دل کرا سوچا کہ آپ ہی چلو آج پاس ترائے کرتے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس ٹائم ریسیپی شیئر کروں کیونکہ اس دفعہ میں کچھ نئے طریقے سے ٹرائے کیا تھا اگر ریسیپی فیل ہوگی تو نہیں دیکھاؤ گی آپ لوگ کو کامیاب شیئر کر دوں گی تو ایسے میں کچھ ہی صحیح بھوگی شوگی ماری تھی کیونکہ میرے دل گیا تھا کہ کچھ ڈیفرنٹ سا بنا کیونکہ مجھے فول وائٹ سوس وائل پاس ترائی لگتا تو میں چاری تھی نہ فول وائل ہو لیکن اس کا ٹیسٹ بھی ہو اس ریڈ سوس بھی ڈالی وائل سوس بھی چکن میں مارینیٹ کیا بلکل اتنا سمپل مسالہ لگایا تھا لیکن بوٹیاں کیونکہ تھائی کی اس وجہ سے ملائی بوٹی بنائی گیا ایسے بھی کھلائی تو ماما کو بہت پسند آئی اچھا اس کے اندر میں نے کالی مرچے نمک لیمن جوس اور ساتھ میں ایڈ کیا تھا تھوڑی سی لال مرچے اور ساتھ میں میں دھڑا مرچے ایڈ کی تھی چلی فلیکس ایڈ 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 مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس کے علاوہ مسالہ ایڈ کیا تھا لیکن بہت تیسٹی بنا اور یہ میں نے سوس ریڈ سوس اور مکسچر بنایا تھا تو یہ زیادہ پاستہ بنا لیا کیونکہ میں بوائل پڑا رہے گا اور بچوں کو سیمپل بنا دیں کیونکہ تھوڑا سا سپائسی تھا اور بہن کے لیے اور بڑی بھائی کھا لیتی اور بھابی کھا لیں کیونکہ بچے سپائسی چیز تھا اور پھر یہ نیکس دے اتنا پیارا موسم تھا لیکن مجھے بس تھوڑا سب ہو رہا کہ گرمی آجائے کیونکہ مجھے اتنی زیادہ ٹھنڈ بھی پسند نہیں لیکن ٹھنڈ جا جا کے واپس ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہی ہو گئی تو یہ ارزار مینو کہہ رہا اور اپیو رہا انہوں نے نائٹ سٹے کیا تھا تو یہ بھی یہ پہ تھے تو بس ٹھنڈ میں نے بھی چلے جائیں میں اتنا دل کر رہا پکوڑے کھانے کا زیادہ دل کر رہا ہے لیکن پھر میں نے بنایا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں کوڑے بنانے بیٹھ گی تو بڑا ٹائم ہو جانا ہے تو جلدی سے آپ لوگوں نے لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کر دینا انشاءاللہ میں آپ لوگ